اسلام علیکم ایرئیون مائیسیل ہمنا اور ملکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج کی ہم اس ویڈیو میں کچھ نیا کریں گے ہم پر پینٹنگ کریں گے اس کے اوپر پینٹ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے اس کے اندر وڈین اسٹرکچر ہے اور پھر کچھ گیپس بھی ہیں ان کو بھی فیل کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا اس کے ساتھ ٹیکل کرنا اس کے ساتھ ڈیل کرنا کیونکہ کینویسس وغیرہ کا جو سرفیس ہوتا ہے وہ اتنا رف نہیں ہوتا ایمین وہ رف ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر پینٹس نے جوہنا اسٹے کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے بٹ اتنا رف نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ ڈیل کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا اس کے اوپر ہم مسجد اقصہ بنا رہے ہیں ہم اس کے اوپر تھک پینٹس یوز کر رہے ہیں تاکہ وہ جو اس کا سٹرکچر ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنا آسانی سے ہو جائے تو پہلے میں نے گورڈن پینٹ سے گمبت بنایا تھا اور اس کو اتنا تھک کر دیا تھا کہ اس کے اندر پھر ہم لائنیں بنا سکیں پھر ہم نے اس کے اوپر لائنیں بنائی تھی جیسے کہ بنی ہوئی ہیں اس کے اندر جو ڈیزائننگ وغیرہ ہوئی ہیں ان کو ڈیٹیلنگ دیں گے بہت زیادہ ڈیٹیلنگ نہیں دیں گے کیونکہ ہم یہ چھوٹا پیس بنا رہے ہیں بڑے پیس کے اوپر ڈیٹیلنگ دینا آسان ہوتا ہے تو میں کینویس کے اوپر بھی انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں بناوں گی مسجد اقصہ کو تو اس کو زیادہ ڈیٹیلنگ کے ساتھ بناوں گی اور یہ میری بلی جو کہ ویڈیو میں آنا چاہ رہی تھی بہت شدد سے تو میں نے کہا اس کو بھی تھوڑا سا ریکارڈ کر لیتے ہیں اس کی خواہش پوری ہو جائے گی اور یہاں پہ ایک ٹرک ہے کہ بہت سائے لوگ بولتے ہیں کہ اتنا چھوٹا آپ نے لکھا کیسے ہم لکھتے نہیں ہیں ایکچولی ہم تھوڑی سے اسٹرکچرنگ کرتے ہیں تھوڑی سے ڈیزائننگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسا لگتا ہے کہ جو اینا کچھ لکھا ہوا ہے بہت ایکچول میں لکھا ہوا نہیں ہوتا ہم بلکل جو اینا لائٹ لائٹ اسٹرکچرنگ دیتے ہیں کہ جیسے وہ ایسا ایفیکٹ دے کے کچھ لکھا ہوا ہے یا کچھ ڈیزائن بنا ہوا ہے جب ہم کوئی بڑا آرٹ پیس بناتے ہیں تو اس کے اندر ہم ٹوٹل ڈیٹیلنگ کرتے ہیں جیسے میں نے غلاف اکابہ کی جو پیٹنک بنائی تھی تو وہ بڑے پیس پر بنائی تھی تو اس وجہ سے اس کے اوپر میں نے زیادہ ڈیٹیلنگ کر پائی تھی بڑے پیس کے اوپر کام کرنا آسان ہوتا ہے ریلیٹیبلی سمال پیس پر اور یہ اب نیچے میں نے کیلیگرافی کرنی ہے فلسطین لکھنا ہے اور میں یہ چاہوں گے کہ آپ سب جب بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو آپ سب فلسطین کے لئے ضرور دعا کریں اور وہاں پہ جو شہدہ ہیں ان کے لئے دعا کریں وہاں پہ جو بچے ہیں اور جن مشکلات سے گزر رہے ہیں وہاں پہ ہم سب با خوبی واقف ہیں کیونکہ ہم سب کے پاس سوشل میڈیا آویلیبل ہے تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے ان کے لئے اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی اور that was it that was all about this video thank you so much for watching and do like and comment